تو ذرا اکبر اس بھوکارٹی پر نظر ڈالو بھائی یہ بھوکارٹی میں ابھی ابھی ایکدم brand نیو خرید کلائیا ہوں اور literally میں بھائی اس کی جو لک ہے وہ بہت ہی زیادہ علکہ ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ یونک بھوکارٹی ہے یار تم لوگ نے اس کا نام بھی نہیں سناو گا رکھ جاؤ میں تم لوگ کا نام بتاتا ہوں اس بھوکارٹی کا نام ہے بھوکارٹی نیرو نام سنا ہے تم لوگ انہیں بھائی بھوکارٹی شیرون بھوکارٹی ویرون پھر بوکارٹی بولائٹ بوکارٹی ڈیوو ان سب کا نام سنا ہوگا بہت یہ ہے بوکارٹی نیرو بہت یونیک ہے اور اپنے لاؤس اینٹ آس میں فرس ٹائم یہ بوکارٹی بکری تھی بھائی سائیمن کے شورم پہ جہاں سے اس کو پرچیز کر کے لا چکا ہوں میں اور یہی ایک ہی کلر تھا وہاں پہ آئی گیس ٹھیک ہی لگ رہا ہے یہ کلر بھی ریڈ اور وائٹ کلر کمبینیشن بہت ہی اپک لگ رہا ہے اور سب سے خاص چیز تو بھائی یہ ہے کلر بلٹ چھوڑو سب سے ریئر گاڑی ہے پورے لاؤس اینٹ آس میں یہ ابھی تک ایک ہی ہے اور وہ بھی میرے پاس ہے بھائی کتنی زیادہ بڑی بات ہے یہ اس لیے اس کو کافی زیادہ سنبھال کے چلا رہا ہوں میں اس کی سپیڈ ٹاپ سپیڈ 505 کلومیٹر ہے پر آر ییس 505 کلومیٹر پر آر اس کی ٹاپ سپیڈ ہے لیکن میں دھیرے ہی چلا رہا ہوں بھائی سڑکوں پہ میں نہیں چاہتا کہ یہ لاؤس اینٹ آس میں سب سے ریئر کار ادھر ادھر ٹھوک دوں میں کہیں اس لیے کافی زیادہ اوے 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 بچ گئی بچ گئی ٹھوکی نہیں چلو نہیں یار چھوٹا سا کونے پہ سکریچ آ چکا ہے اے یار کیوں آ گیا یہ سکریچ چھوٹا سا سکریچ ہے بڑ چھوڑو کوئی بات نہیں سنبھال کے چلائیں گے یہ تو یہ لاؤس اینٹ آس کے لوگوں پہ گصہ آتی ہے بھائی کبھی بھی کہیں بھی گاڑی موڑ دیتے ہیں ابھی اس کو فٹا فٹ سے لے کر چلتے ہیں گھر اور تم لوگ لگ رہا ہوگا گئی اس میں سمپلی گیا سائیمن کے شوروم اور وہاں سے میں خرید کے لائے نہیں بھائی اس کا آکشن ہو رہا تھا سائیمن کے شوروم پہ اور اس کو آکشن میں میں نے پرچیز کیا پورے اکیس کروڑ میں اور کچھ زیادہ ہی پیسہ دے دیا لگتا ہے اتنے میں تو میں ایک دوسرا گھر خرید سکتا تھا ایسے کوئی بات نہیں ہے اس گاڑی کو بیگ دیں گے بھائی ویسے بھی ریئر کار ہے تو زیادہ ہی مہنگے پرائز پہ ہی بگ جائے گی اوکے آگا ہے فائنلی ہم لوگ گھر کی طرف اور سکسسفلی لے کر آ چکا ہوں میں اسے سکسسفلی اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک ایک بھی سکریچ نہیں آیا چھوٹا سا ایک سکریچ آیا ہے اتنا تو چلتا ہے اور شنچن پنچن بھائی لٹرلی میں اس کو دیکھ کے چونکنے والے ہیں ان لوگوں سے میں نے بولا تھا کہ میں ایک ریئر کار خریدنے جا رہا ہوں پٹ اتنی زیادہ ریئر ہوگی کہ پورے لاؤس سینٹ آس میں صرف میرے پاس ہی ہوگی ایسا نہیں سوچا ہوگا بھائی ان لوگ نے بھائی شنچن پنچن ہوئے باہر تو آؤ اے ارے کیا ہو گیا یا ریئر کار لے کر آگئے کیا ذرا چلو تو بھائی یہ اس وقت لاؤس سینٹ آس کی سب سے زیادہ ریئر کار رہے کیوں بھائی کلو ہے پورے لاؤس سینٹ آس میں دو تین ہی ہے کیا وہ تو دو تین کی بات کر رہا بھائی چاپ وہ پورے کے پورے لاؤس سینٹ آس میں صرف ایک ہی ہے یا کلو ہے کیا سچ میں بلکل بھائی پورے لاؤس سینٹ آس میں ہی کسی کے پاس بھی نہیں ہے تیر پاس کہاں سے آگئی بھائی سائیمن کے شورن پہ گیا تھا وہاں مست اس کی بھائی آکشن ہو رہا تھا اور میں نے آکشن میں بھائی بولی لگائی بیڈن کی اور 21 کروڑ میں یہ گاڑی میں نے خرید لی ارے واہ یار 21 کروڑ بلکل ذرا ایک بار چل کے تو دیکھو ارے ابھی دیکھنا ہے یار لیکن ہم کیوں آئے کون سی ہماری گاڑی ہے تمہاری ہی تو ہے یار چلو تو سہی تم لوگ کیا ہی بلکل ہی سیریوس ہو رہے ہو ارے نہیں نہیں یار تو تو تمہاری گاڑی تم اپنے لیے لے کر آئے ہو نا اب تم لوگی بھی آؤ تو سہی ارے واہ یار گاڑی تو سچ میں ہی بہت ہی زیادہ اچھی ہے ارے آبے یار کروڑے گاڑی تو بہت ہی اپک ہے یار ارے آؤ آؤ ذرا ایک بار بیٹھ کو تو دیکھو ارے ہم کیوں بیٹھے یہ تو تمہاری گاڑی ہے ارے بیٹھو نا یار تم لوگ اب زیادہ ہی بھائی ڈرامہ کر رہے ہو ارے یار لیکن ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ پائے گا دھنگ سے کیا بلکل تم ہمیشہ اپنے لیے گاڑیاں لے کر آ جاتے ہو یار اپنے سائز کی جس کو تم آرام سے چلا لیتے ہو لیکن ہمارے بارے میں تو کبھی سوچتے بھی نہیں ہو بڑی مشکل سے تو ہاتھ پہنچتا ہے اچھا یہ دیکھو یار میں کیسے چلا ہو اس گاڑی کو میرا ڈھنگ سے ہاتھی نہیں پہنچ رہا اور ڈھنگ سے بیٹھ بھی نہیں پارا میں ابے بات تو صحیح ہے وہی تو یار کوئی ہمارے سائز کی سپیشل گاڑی ہوتی تب آتا نہ مزا ہلے یہ 21 کروڑ کی گاڑی ہوئی سب سے زیادہ ریئر گاڑی ہوئی تو کیا ہوا میں اسے ڈھنگ سے چلا بھی نہیں پا رہا فائدہ کیا اس گاڑی کا چھوڑے یار مجھے نہیں چلا نہ ہی سے ابے وہ شنچن تو گیا پنچن ایک بار تو ٹرائی کری ہو بھائی ارے میں کیا ٹرائی کرو یار میں بھی نہیں چلا پاؤں گا میرے بھی ڈھنگ سے ہاتھ نہیں پہنچیں گے ایک بار ٹرائی تو کر ارے آگے پیچھے ہی کر سکتا ہو میں لیفٹ رائیڈ نہیں موڑ پاؤں گا میں سٹیرنگ ویل دھنگ سے نہیں ہینڈل کر سکتا میں ابے یار اتنی بھی بڑی گاڑی تو نہیں ہے یہ ارے لیکن تمہاری تو ہے تمہارے ایک دم فیٹ آرہی ہے لیکن ہمارے نہیں ہمارے بارے میں تم کبھی سوچتے ہی نہیں ہو یار ہمیشہ اپنے لئے اپنی سائز کی مس مس گاڑیاں لاتے رہتے ہو تو ہمیشہ بھائی اپنے لئے گاڑیاں لے کر آ جاتا ہے پھر بہت تگڑی تگڑی سوپرکار بہت تگڑی تگڑی ایسیو بی لیکن کبھی شنچین پینچین کے لئے سپیشل سوپرکار یا پھر ان کے سائز کی کوئی گاڑی کبھی لاتا ہی نہیں ہے آج تجھے ان کے بارے میں بھی سوچنا چیئے بات تو صحیح کہہ رہا بھائی یہ چوپ اور شنچین پینچین دونوں ہی بات ٹھیک کہہ رہا ہے ہمیشہ میں اپنے لئے سوپرکار ایسیو بی چورا کے یا پھر خرید کے جگار کر لیتا ہوں لیکن یہ لوگ تو کبھی چلاتے ہی نہیں ہیں گاڑی ہمیشہ ہی میں گاڑی چلاتا ہوں اور یہ لوگ آ کے پیچھے سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ لوگ کبھی چلا بھی نہیں پاتے ہیں ڈھنگ سے کیونکہ نہ ہی ان کے ہاتھ پہنچتے ہیں اور نہ ہی ڈھنگ سے پہنچتے ہیں ان کے لئے بھی کوئی سپیشل سپیشل کار کا انتظام کرنا ہوگا یار ایک کام کروں کیا کل ان لوگ کو بہت ہی تگڑا والا سرپرائز گفٹ کر دوں کیا انہی کے لئے ایک سپیشل سپرکار بنوا کے ییس بھائی لٹرلی میں ان لوگ کو مزا آ جائے گا لیکن کہاں سے بنواوں میں ان لوگ کے لئے ایک سپیشل سپرکار دیکھتے ہیں یار سائیمن وائیمن کے پاس سے کہیں سے جگار ہو جائے گا یا پھر ان کے لئے ایک کسٹم سپرکار بنوا دیں گے سپیشلی کیا پتا بن جائے سیریسلی میں ٹرائی کرنا چاہے گایز فٹا فٹ سے کام کرتا ہوں سائیمن کے پاس نکلتا ہوں یہاں سے چلو بھائی فٹا فٹ سے نکلتا ہے گایز سائیمن کے شوروم کی طرف اور پوچھتے ہیں اس سے کی کیا بھائی چھوٹی کوئی گاڑی کا انتظام ہو سکتا ہے جس کو بیٹھ کر کوئی چلا سکے منی سوپرکار منی سوپرکار کا یا پھر منی سپورٹس کار یا پھر منی سووی ایسی کسی منی کار کا انتظام ہو سکتا ہے کیا جا کر پوچھتے ہیں گائز سائیمن سے اگر ہو گیا تو لٹرلی میں بھائی مزا آ جائے گا ہم لوگ شنچین پنچین کو مست گفٹ کر دیں گے دونوں کے دونوں ہی خوش ہو جائیں گے لیٹس گو گائز چلتے ہیں فٹا فٹ سائیمن کے شوروم کی طرف سائیمن کے شوروم پہنچنے والا ہوں میں ویسے گائز یہ گاڑی کیا ہی مکھن اور کیا ہی بیڈیفول چل رہی ہے بھائی اس گاڑی کو چلانے میں جو مزا آ رہا ہے میں کیا ہی بتاؤں لیکن گائز شنچین کے لیے جو میں گاڑی بنواؤں گا وہ اس سے بھی تگڑی بنواؤں گا میں بہت الگ کلر بہت یونک سی سوپر کار تاکہ یہ رہا سائیمن سارے لوگ گئے بھائی رے یار اب کیا ہو گیا یہاں پر کیا کر رہے ہو تم تو ایک بات بتا بھائی اوکشن ختم اوکشن میں یہی گاڑی تھی جو تم نے خرید لی ایک بات بتا یار سائیمن تو کیا کوئی منی کار کا جو گاڑ کروا سکتا ہے منی کار کا جو گاڑ تو نہیں کروا سکتا ویسی یہ منی کار ہے کیا ابے مطلب جیسے یہ گاڑی ہے اسی کا سمولر ورزن سمجھ رہے تو کہنے کا مطلب مطلب چھوٹی سائز کی گاڑی ہاں ہاں جو ایک دم پرفیکٹلی چل سکے ریال ایسا نہیں کوئی فیک پلاسٹک والی اصلی گاڑی لیکن چھوٹے سائز کی نہیں نہیں میں تو ایسا جو گاڑ نہیں کروا سکتا دیکھ لے بھائی کیا بتا تیرے آجو باجو جان پہچان والوں میں شروع والا ہو کوئی رپیئر والا کوئی میکینک نہیں نہیں میرے جان پہچان میں کوئی نہیں ایسا یار یہ سائیمن بھی کبھی کبھی کسی کام نہیں آتا ہے ابے گاڑی کی ڈککی کھل گئی یار ادھر سکریچ بھی آ گیا میں کتنا بھی سنبھال گیا گاڑی کیوں نہ چلا لوں بھائی سیدھا سیدھا اس کی جان پہچان میں نہیں ہے بھائی کوئی بندہ ایک کام کرتا ہوں لیسٹر کے گھر نکلتے ہیں گائز لیسٹر ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس ہر پروبلم کا سولیوشن ملے گا چلتے ہیں فٹا فٹ اس کی پہچان میں دیفینیٹلی کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا چلو بھائی لیسٹر کے گھر پہنچنے والا ہوں میں اوکے یار یہ لیسٹر کو بھی ایک گھر میر کو وہ اپنے گھر کے بھگل میں گفٹ کر دینا چھئے تاکہ بار بار یہاں پر نہ آنا پڑے وہیں پر یہی رہنے لگ جائے گا تو آسان رہے گا بھائی اس سے ملنا چلو آہی گیا فائنلی بی وی ایر آف ڈاگ لکھتا ہے یہ جان پوچھ کے تاکہ کوئی چور نہ گھوسے لیکن اس نے کوئی کتا ہوتا کچھ نہیں پال رکھا ہے اللہ کی ہے بھائی لیسٹر لیکن ہے کہاں یہ لیسٹر بھائی لیسٹر برو باتھروم میں کیا نہیں باتھروم میں بھی نہیں ہے اور آہاں بھاگ گیا یہ صبح صبح اس کے گھر پہ کیا کیا ہے یہ دیکھ رہے ہو تم لوگ کتنے سارے مونیٹرز نیچے پتہ نہیں ہے کیا ٹیپ ریکارڈنگ سے چل رہی ہے اتنے سارے کمپیوٹر اتنا سارا سیٹ اپ اتنے سارے بکس اتنے سارے نوولز پتہ نہیں کیا ہی کیا دماغ لگاتا رہتا اور صبح صبح پتہ نہیں کہا ہی گائب ہو گیا اے لیسٹر اے تیجوری بندے اپنے گھر کے اندر بھائی ایسے کونے پہ رکھتے ہیں جہاں کوئی نہ پہچان پایا ہے لیکن اس نے دیکھو تیجوری کہاں رکھئے بلکل دروازے پہ ہی لیکن یہ ہے کہاں ہوئی لیسٹر مجھے بلا رہے ہو گیا فرینکلن کہاں پر ہے تو آواز تو آ رہی ہے گائز گہیں سے گھر کے پیچھے سے آ رہی ہے آواز مجھے بلا رہے ہو ابے تو وہاں کیا کر رہے ہے بھے نالایا کیا ہے اتنی ساری ہیکنگ وغیرہ کرتا ہے لیکن فری کے وائی فائی کے لیے دیکھو یہاں پر کھڑا ہے اے زرہ ہیلپ کرے گا تو دو منٹ کیا ہو گیا یار میر کو ایک سوپر کار بنوانی ہے پوری کی پوری ہے کسٹم سپیشل اپنے لیے تو بنوالو تو تو ایسے کسی بندے کو جانتا ہے جو ایسے کسٹم سوپر کار وغیرہ بنانے میں ماہر ہو ہاں جانتا دوں لیکن کافی کھرچہ بیٹھ جائے گا یار تمہارا اب ہے تو کوئی بات نہیں میرے کو ایڈرس دے دے اس بندے کا ایسے میں دو بندوں کو جانتا ہوں ہاں تو دونوں کا یہ ایڈرس دے دے ٹھیک ہے جاؤ فون پر بھیج دیتا ہوں میں جلدی بھیج دے لیٹس کو گائز چلو بھائی میں کہا نہیں رہا تھا لیسٹر ہے ایک نمبر کا چھالاک بندہ لیکن ان کا کرو گے کیا اب ہے وہ تیر کو باندیں بتاؤں گا چلو راستے میں ریپیئر کروا لیں گے فیلال پہنچنے والا ہوں گائز میں پہلے میکینک کے پاس ویسے میکینک نہیں بول سکتے بھائی ڈائریکٹ لے کیونکہ میکینک تو وہ ہوتا ہے جو گاڑیوں کو ریپیئر کرتا ہے لیکن ہم تو سیدھے گاڑی بنوا نہیں جا رہے ہیں اور ادھر ہی ہے وہ اس کا گیریج ادھر ہی بولا تھا ہی لیسٹر ہے نمبر اوہ یہ رہ یہ رہ یہ رہ یہ رہ لاؤ سینڈ آس کے ویلیج میں بتاؤں اس نے گیریج کھول رکھا یاد لاؤ سینڈ آس کے ویلیج میں لوگ نورملی کھیتی کرتے ہیں ایک گیریج چلاتا ہے بندہ کتنا یونیک سین ہے بھائی باقی ادھر سیریسلی میں ایک ٹرین کی پٹری ہے جو یہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے یہ پٹری میں نے پہلی بار دیکھی ہے بھائی چھوڑو اسے ہم لوگ تو یہاں پر گاڑی ریپیئر نہیں گاڑی ڈائریکٹ بنوانے آئے ہیں میں نے فیڈ ڈیمیج کرتی یہ گاڑی اوکے بات کرتے ہیں چل کے اس سے ایلو برو اے سگریٹ والے برو میری بات سنیں گا تُو ہاں بھولو بھائی تُو گاڑیاں کسٹمائز کرتا ہے ریپیئر کرتا ہے بلکل تُو کسٹم کارز بھی بناتا ہے کیا ہاں بناتا تھا بھائی میر کو ایک کسٹم کار بنوانی ہے تیر سے بن جائے گی یہ میر کو ایکچولی میں دیکھ جیسے یہ گاڑی ہے اس کا میر کو چھوٹا ورزن بنانا ہے بن جائے گا اب جیسے یہ والی گاڑی ہے یہ والی گاڑی دیکھ رہا ہے تُو اس کا چھوٹا ورزن بنانا ہے تو کیا کیا چیئے اس کے لیے جس گاڑی کا چھوٹا ورزن بنانا ہے وہ گاڑی چیئے بس کیا بلکل وہ گاڑی لے آؤ اس گاڑی کو کارٹ چھاٹ کے میں چھوٹا ورزن بنا کے دے دوں گا تمہیں اس کا سیریسلی میں بلکل جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے تو ارے جھوٹ کیوں بولوں گا یار میں ارے ایسی بات ہے تو پھر تو لوس جینٹوس میں کس کا چھوٹا ورزن بنواؤں لیمبوگ نہیں لاؤں گا تو اس کا بھی بن جائے گا بھائی بلکل یار تمہیں میرے ٹیلنٹ پر شک ہے کیا اچھا ٹھیک ہے برو تو یہاں ہی روک میں ابھی آتا ہوں کتنی دیر میں آوگے دو تین گھنٹے میں آتا ہوں میں فٹا فٹ سے ایک سوپر کار کا جگاڑ کر کے ایسے فری میں نہیں نہیں پیسوں میں پیسوں میں جھگاڑ کرنا ہے تو پھر تو وہ میں خود ہی کر لوں گا میں ایکچولی میں بھائی بس جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لوس جینٹوس میں کسی کے پاس لیمبوگ نہیں ہے کیا اور پھر پھر کیا چھوٹا لیں گے تم چھوٹا نہیں مطلب دیریکٹ وہاں سے خرید لیں گے اچھا ہاں ہاں اسے کیوں بتا رہا ہوں یار کی چھوٹا لوں گا میں فٹا فٹ سے ہم لوگو گائز ایک لیمبوگ نہیں ڈھوننی ہے پورے کے پورے لوس جینٹوس میں جو کی آئے گی اس بڑا کام نہیں ہے مل جائے گی کہیں نہ کہیں لیمبوگ نہیں ابھی یار اس گاڑی کا کیا حال ہو گیا چھوٹا اب بعد میں ریپیر کروائیں گے اسے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بس ایک لیمبوگ نہیں ڈھوننی ہے اور یہ جو بندہ ہے مکینک یہ اس گاڑی کو پورا کا پورا کارڈ چھاٹ کے ایک دم اس کا منی ورزن تیار کر دے گا وہی ہمیں چاہیے تو چلتے ہیں جو گارڈ کرتے ہیں کسی سوپرکار کا تو میں نے گائز بہت پہلے ایک بار لیمبوگ نہیں دیکھی تھی ادھر کی سائیڈ یہ ہے جو تم لوگ ایک بار بینک دیکھ رہے ہو یہ دیکھو ایک بار دیکھو تم لوگ یہ ہے بینر ہوتیل ٹھیک ہے اس کے آگے اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو یہاں پر ہے ایک بینک جس کا نام ہے لوم بینک اور اس والے بینک کا جو اونر ہے اس کے پاس میں نے ایک بار وائٹ کلر کی لیمبوگنی دیکھی تھی بہت تگڑی لگ رہی تھی کافی دن پہلے دیکھی تھی تو میں کیا سوچا ہوں یار اس بندے کے پاس دیفنیٹلی لیمبوگنی تھی تو وہ لیمبوگنی سے ہی آتا جاتا ہوگا اپنے بینک کے اندر تو اس کی لیمبوگنی وہ پارک کرتا ہوگا بینک کی پارکنگ میں اوویس سی بات ہے تو کیا پتا اس کی لیمبوگنی پارکڑ ہو آج بھی بینک کی پارکنگ میں اس لیے میں جا رہا ہوں گا اس بینک کی پارکنگ کی طرف اور جیسا کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ رہی اس بینک کی پارکنگ اندرگراؤنڈ ہے آئی ڈی دکھاؤ آئی ڈی بینک میں کام کرتا ہو نا تم نہیں تو پھر پارک نہیں کر سکتے ہیں ہاں گاڑی اچھا تو گاڑی لے کے میں اندر نہیں جا سکتا کوئی نہیں پیدل چلتے ہیں پیدل چلتے ہیں چلو بھائی آرے پھر آگے تم آرے اب تو پیدل آیا ہوں میں پیدل بھی نہیں جا سکتے صرف بینک کے ورکر سے اس پارکنگ کیا ایکسز لے سکتے ہیں بڑے نالائک ہے یار یہ لوگ اس پارکنگ کی ایک اور انٹرنس ہونی چاہیے جہاں تک میرے کو لگ رہا بڑی پارکنگ ہے بڑی پارکنگ کی دو دو انٹرنس اور ایکزٹ ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہاں پر ہے اس کا دوسرا ایکزٹ انٹرنس ہونا تو ادھر ہی کہیں چاہیے لیٹ می چیک دس کہاں پر ہے یار ایک لیمباغنی نہیں چھوڑانے دے رہے یہ بندے کتنے زیادہ بتمیز ہے کوئی بات ہوتی ہے یار یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے میں صرف ایک لیمباغنی تو چھوڑانے آیا ہوں اور کہاں کسی سے میں پنگے لے رہا ہوں بے مطلب کے لیکن نہیں یہ بندے میرے کو ایک سیمپل سی لیمباغنی بھی نچھوڑانے دیں گے اوہ یہ رہی شاہ آیا تھا بھئی یار یہاں پر بھی ایک گارڈ ہے دیکھ سکتے ہیں میں کیا نہیں رہا تھا بھئی دو دو پارکنگ ہے یہاں پر اے بھئی اے برو بھئی تیر کو وہ پہلے گیٹ والے کا گارڈ بلا رہا ہے مجھے ہاں تجھے ہی بلا رہا ہے لیکن مجھے کیوں بلا رہا ہے وہ تو اب وہ جانے ابھی ابھی بلا ہے ہاں ہاں چلدی جا چلدی اچھا صحیح ہے یار اس کو تو بھیج دیا میں نے لیکن اب میں کیا کروں یہ گیٹ تو لوگڈ ہے آرے یار اس والے گارڈ کو یہاں بھیجنا چیئے تھا کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں کسی طریقے سے اس کو کھول کے اندر بھی نہیں جا سکتا ابھے کیا کروں اب میں اس گارڈی کو لے کر جاتا ہوں کیا پتہ گارڈی سے میں اس گیٹ کو توڑ کے اندر چلا جاؤں لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں یہاں پر کیا کرنے کے لئے آیا ہوں گارڈی چھوڑانے کے لئے اگر میں اس گارڈی کو چھوڑا کے بھاگوں گا تو پھر اس گارڈی کا کیا ہوگا اس گارڈی کو سب سے پہلے تو ایک چھپا دنا پڑے گا ایک کام کرتا ہوں یہاں پر پاک کر دیتا ہوں سمپلی آرام سے ٹھیک ہے بعد میں آکے اپنی اس گارڈی کو لے کر جاؤں گا اب چلتے ہوں اس لیمبوگنی کو چھوڑانے کے لئے اسی گیٹ سے پہلے والے گیٹ سے ارے تم نے میر کو بلایا نہیں تو تو یہ پھر مجھے کیوں کہہ رہا تھا کہ مجھے بلایا ارے سر وہ ایکچھلی میں تیری ایسی کی تیسی ہیں بے مطلب زیادہ ہی زیادہ ہی تم لوگ یہاں پر گارڈی بنے پڑے ہیں دو منٹ یہاں پر اندر جانا چاہ رہا ہوں دو منٹ اندر اندر نہیں جان دے گا بے ہاں تو دو منٹ اندر نہیں جان دے گا میر کو کر دیئے بے ہوش فٹا 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 اوہ وری 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 لیمبوگنی جلدی 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 اتنی بڑی پارکنگ میں ایک لیمبوگنی پارکڈ ہے میں کہا نہیں رہا تھا یار میں نے وائٹ کلر کی لیمبوگنی دیکھی تھی یہی والی لیمبوگنی تو دیکھی تھی بھائی کیا بیوٹیفل لگ رہی ہے اب اس کو ہم لوگ بلیگل ایک دم سمالر سائز کے اندر کنورٹ کروا دیں گے بہہ ٹھوگ دی میں نے یہ بھی چلو زیادہ اس کریش نہیں آیا میں کہہ رہا تھا اس کو ہم لوگ سمالر سائز کے اندر کنورٹ کروا دیں گے اور سیمپلی گفٹ کر دیں گے شن شین کو لیٹس کو ارے یار ادھر تو بھائی وہ جالے والا گیٹ لگا پڑا ہے یہاں سے بھاگنا پڑے گا یہاں سے جلدی 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 گارڈ بھائیو بعد میں ہوش میں آ جانا تم لوگ چلا تم لوگ کی لیمبوگنی لے کے لیٹس گو برو اب اس کو فٹ افٹس ہم لوگ کسٹمائز کروا کے چھوٹی سائز میں چینج کروا کے شنجین کو گفت دے سکتے ہیں ان لوگ کی منی سوپرکار منی سوپرکار نہیں منی لیمبوگنی بونٹ ٹوڑ گیا اس کا اب اٹھاؤں بونٹ کی چھوڑو وہ بندہ خودی بنا دے گا بونٹ چلتے ہیں فٹ افٹس اس بندے کے پاس اس وائٹ لیمبوگنی کو لے کے لیمبوگنی کی سپیڈ تو فاسٹ ہے ہوپ کی یہ چھوٹی ہونے کے بعد بھی اتنی فاسٹ رہے ہیلو برو آگے ہمیں گاڑی لے کے کافی جلدی فٹ افٹس اس کو دو سمال سائز کا بنا دے بھائی منی لیمبوگنی بنا دے اس کو پیسے لگیں گے کتنے لگیں گے بھائی کم سے کم پچاس لاکھ ٹھیک ہے ریڈی ہے میرے پاس تو فٹ افٹس اس کو کر جلدی جلدی کلر کیا رکھنا ہے کلر بلو کلر بلو کلر جلدی کر جلدی کافی زیادہ ٹائم ہو گیا لیمبوگنی ریڈی ہو گئی کیا بلو بلو دیکھتو رہا ہے ریڈی 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 لیکن اس کے اندر تو یہ کی پندے کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو تم نے ہی تو کہا چھوٹا کر دے اگر گاڑی چھوٹی کرنی پڑے گی تو سیٹ بھی تو چھوٹی ہوگی اور سیٹ چھوٹی ہوگی تو جگہ بھی چھوٹی ہوگی اس لیے ایک ہی سیٹ ہے ٹھیک ہے بڑیا لگ رہی ہے یار لیمبوگنی تو بھائی زمینی لیمبوگنی میرے پیسے دے رہا ہوں تیرے پیسے کئی نہ بھاگ رہا میں تیرے پیسے لے کے رک جا پیسے دے دیتے ہیں یار اس کے فٹا فٹ چل ہوگا ہی تیری پیمنٹ لیٹس گو بھائی اس کی ہیڈ لائٹ بھی ہیڈ لائٹ کچھ لگائی ہے تو نے سب کچھ ایک دم پروپر ورکنگ کنڈیشن میں ہے بس سائز چھوٹا ہوگی ہے پوری گاڑی کا اچھا نیون لائٹس ہے اس کے اندر سب کچھ ہے سب کچھ ارے سپیڈ تو اس کی ویسی ہے یار او بھائی سب اس کی سپیڈ تو لیٹرلی میں ابھی تک کریزی ہے اوہ 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 ارام سے ٹرک والے ارام سے برو اوہ اوہ ویٹ پیلا پیلا میں نے کچھ دے گا اوہ ٹائر اسموک بھی لگائے اس نے اس بندے نے ارے واہ یار ایسا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ارے واہ یار ایسا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ارے واہ بھائی ایسی بات ہے تو پھر تو یہ مزا ہی آ جائے گا شنچن پنچن لیکن میں یہ ٹھوک کی رہا ہوں ارے ابھی ابھی تو اتنی مست بنوا کے لائے ہوں ٹھوک کیوں رہا ہوں میں ایک سیکنڈ اس کے اندر نیون لائٹس نیون لائٹس جل رہی ہیں کیا پتہ نہیں بھائی چلو اس کو ریپیئر کروا کے گفٹ کریں گے گائز آج رات کو شنچن بینچن کو لیٹس کو اوکے تو فیلال میں گھر پہنچنے والا ہوں اور ذرا تم لوگ ایک بار اس منی لیمبو اگنی کو دیکھو بھائی کتنے پیاری لگ رہی ہے اور اس کے ہیڈ لائٹس میرے کو لگا تھا کہ اس کے انٹینسیٹی زیادہ اچھی نہیں ہوگی پتہ کافی اچھی خاصی انٹینسیٹی ہے اور اس کے اندر یہ بہت ہی مست کریزی چیز کر دیا بھائی اس بندے نے پچاس لاکھ میں لٹری میں کیا کیا کر دیا اس کے اندر اس نے ایک کسٹمایزیشن کیا ہے جیسے ہم لوگ ہیڈ لائٹس کا کلر چینج کر سکتے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں وائٹس ہے کلر اور ابھی یہ کلر ہو چکا ہے تھوڑا سا بلوش ٹائپ کا اب ہو چکا ہے تھوڑا پھر سے وائٹ بلو کلر کا ہو چکی ہے ہیڈ لائٹ اب لائٹ بلو کلر کی ہیڈ لائٹ ہو چکی ہے گرین کلر کی ہیڈ لائٹ لائٹ گرین کلر کی ہیڈ لائٹ یلو کلر کی ہیڈ لائٹ دار کی ہیلو اورنج کلر کی ہیڈ لائٹ ریڈ کلر کی ہیڈ لائٹ لائٹ پنک کلر پھر اس کے علاوہ ڈارک پنک کلر پرپل کلر کی ہیڈ لائٹ لائٹ پرپل کلر کی ہیڈ لائٹ بھائی لیٹرلی میں سارے کلر کی ہیڈ لائٹ ڈال دی اس نے یہ والی زیادہ کیوٹ لگ رہی ہے لیکن چلتے ہوں بھائی کیا اپکسی لیمبوگنی لگ رہی ہے بھائی منی لیمبوگنی مزا ہی آ جائے گا شنچن پنچن کو دیکھ کے یہ سیریسلی میں آر چلو 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 ارے ارے ٹھوک کیوں رہا ہوں میں گفٹنگ کرنے کا ٹائم آ چکا اس ٹائم پہ بھی میں ٹھوک رہا ہوں اوکی اب اس گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلا کے چھوڑ دیتا ہوں اور بھلا کے اور اوپر چلا آتا ہوں تاکہ ان لوگ ایک دم سولیڈ سرپرائز ملے اے شنچن منچن اے آو اے ادھر آو بے فٹا فٹ سے آو بے بھار آو بے اے اے کیا ہو گیا کون چلو 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 ارے یار یہ تم ہمارے لیے لے کر آئے ہو کیا بلکل اسپیشلی تم لوگ کے لیے کسٹمائز کروا کے کسٹم سوپرکار بنوائیے میں نے یہ ارے یہ تو بہت زیادہ کریزی ہے یہ ہر اور ہیڈ لائٹ کیسی ہے ہیڈ لائٹ بھی بہت ہی الگ ہے اس ہیڈ لائٹ کا کلر جتنی مرضی اتنی بار تم لوگ چینج کر سکتے ہو دیکھ رہا بھائی پنچین تم لوگوں نے بولا کہ میں گاڑی تم لوگ کے لیے نہیں لاتا دیکھ لو بھائی تم لوگ کے لیے ایک سپیشل مینی لیمبو اگنی لے کر آ چکا ہوں جو کی پورے پورے لاؤس اینڈ آس میں کسی کے پاس نہیں ہے جیسی میری گاڑی رہا ہے ویسی ہی تم لوگ کی یہ والی بھی گاڑی سب سے رہا ہے بھائی کیونکہ پورے لاؤس اینڈ آس میں کیا پورے ورلڈ میں یہ ایک ہی ہے بھائی آرے تھینکیو یار یہ گاڑی کے لیے ہے آرے بھائی اتنی بھی تاریف مت کرو بھائی میری آرے نائنے یار سچ میں بہت ہی زیادہ تینکیو مزہ آ گیا یار اتنی بڑیا گاڑی مل گئی چلا چلا ہم لوگ مانچ کرو اور ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آرے کیا ہو گیا ہے ہر تم لوگ کی گاڑی تو لے آیا ہے لیکن میری وہ اکیس کروڑ والی گاڑی وہ کہاں ہے آبے یار وہ تو بیچ پہ ہی رہ گئی وہ فٹا فٹ سے لے کر آتا ہوں یار پتا چلا چوری ووری ہو گئی تو گڑڑ ہو جائے گی جلدی 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 نکلنا پڑے گا ہم لوگوں کو بیچ پہ پاکہ آج کی ویڈیو پسند آئے ہو گئی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل ویڈ اگن پریس کر کے آج سے ورنفیشن آن کر دینا مل دیں آنے کے ساتھ ویڈیو میں تب تک لیے گئیز گوڈ پائی ٹیکسی ٹیکسی ہے کیا ٹیکسی ہوئے میرے کو بیچ پہ لے چلوئے میری کس کروڑ کی گاڑیاں وہاں پہ چوری نہ ہو جائے